اسلام علیکم دوستوں جمعے کا دن صبح کا وقت سورج ابھی نہیں نکلا ہے اور میں نکلایا ہوں گھوم رہا ہوں ادھر سے ادھر تاکہ آپ تک کوئی نہ کوئی اس سفر کی چھوٹی سی سوغات کوئی سٹوری صبح صبح کا منظر پہنچا سکو میرے ساتھ رہیے گا اور میں آگے چلتا ہوں ایک نئی صبح ایک نیا جمع ایک نیا سفر ایک نئی تلاش اور تلاش بھٹکاتی ہے لے کے جاتی ہے ایسی جگہوں پر جو آبادی سے تھوڑا سا دور ہوں سامنے ایک باغ ہے دیکھتا ہوں کھجور کے باغ میں کھجور کے علاوہ اور کیا نظر آتا ہے اور کیا ملتا ہے غالباً یہ وہ جگہ ہے جہاں کھجوریں توڑ کر سٹور کی جاتی ہیں کون سی کھجور ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا اب کوئی ہوگا تو پوچھ کے میں بتاؤں گا ٹیسٹ کروں گا تو پتا چلے گا اب چونکہ یہاں کوئی ہے نہیں بینہ اجازہ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا انتظار کرتے ہیں انہی کے گھر میں ان لوگوں کے جاگنے کا اسلام علیکم بھئیہ خیریہ سے ہیں آپ سب لوگ سو رہے تھے اس لیے میں اندر چلایا کیا نام ہے آپ کا شاہد شاہد میرا نام زبیر ہے کیسے ملتا جائیں آپ کا باغ دیکھ رہا ہوں کوئی پریشانی تو نہیں ہے بھائی کھجوروں کا باغ آپ پاکستان کے ہیں نا ہاں بلوچ ہے آپ تو آپ موہاں دھولیں پھر میں آپ سے بات کروں گا تنہائی میں چلتے چلتے کچھ یاد آ رہا ہے بشیر بذر صاحب کا وہ کہتے ہیں پرکنا مت پرکنا مت پرکنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا ہزاروں شیر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا پرکنا مت پرکنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا بشیر بذر صاحب کا بھی جواب نہیں اسی لئے ان کو یہاں چلتے چلتے بلکل کنارے پر آ گیا ہوں یہ جو باغ ہے یہ مینٹین نہیں ہے زندگی کے شیڈ ہیں الگ الگ طریقے کے ہیں الگ الگ رنگ کے ہیں جو ہمیں دیکھتے رہنے چاہیے ہیں آس پاس کوئی نہیں سورج ابھی تھوڑے دیر پہلے نکلا ہے ڈر ڈر نہیں لگ رہا بھئی لیکن نیچے دیکھ کے چلنا پڑتا ہے دیکھئے صاحب آپ لوگوں تک آپ کی ڈائننگ ٹیبل آپ کے بیڈ روم آپ کے لیونگ روم تک کوئی نہ کوئی سٹوری پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی منظر کوئی نہ کوئی سفر پہنچانے کے لیے میں کہاں کہاں بھٹکتا ہوں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہوں اور کیا کیا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں چلیے صاحب اس کے بیچ سے میں رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مل گیا رستہ راہ کی ٹھوکر بنی تھی اپنے ہی دل کی جھجک جب قدم آگے بڑھایا صاف رستہ مل گیا تھوڑی سی کھجور ویسی والی بھی دکھا دیتا ہوں جب آیا ہوں تو یہ دیکھئے رنگ بھی رنگی کھجوریں پکی آدھی کچھی آدھی پکی زبردست اب سورج جو ہے وہ نظر آیا ہے سورے دیوتا دیکھئے وہاں پر سامنے اوپر یہاں پر یہ سورج صاحب اب نکلے ہیں اور آج ان سے پہلے ہی میں نکل آیا روشنی کس قدر اچھی لگ رہی ہے کھجور کے پیڑوں پر اس کے تنوں پر پڑھتی بہت ہی خوبصورت ایک اور مزے کی چیز دکھاتا ہوں کہ قدرت کس طریقے سے جو اپنا بیلنس ہے وہ بناتی ہے برقرار رکھتی ہے یہ کھجور کا پیڑ رہا ہوگا وہ سب ہسٹری ہو گئی ختم ہو گیا اس کے دن ختم ہو گئے لیکن اب آپ اس کو دیکھیں اس میں ہوا کیا اس میں لگ گئی دیمک ٹرمائٹس اور یہ ٹرمائٹس نے کھا لیا تو کہنے والی بات یہ ہے اور سمجھنے والی بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے وہ اپنی مخلوق کو کہاں سے اور کیسے کیسے رزق عطا فرماتا ہے یہ اس کا کام ہے اسی پر ہی سجتا ہے اچھا لگتا ہے اور وہی کر سکتا ہے ہم اور آپ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں ہے ہر چیز کام کی ہے ہر چیز کا استعمال ہے ذرا سوچئے بغیر محنت کے تو کچھ ہوتا نہیں ہے نا اور یہ پھل بہار جائے گا اسلام علیکم سب ٹک ٹک بہیا مزیم ہے یہ چھوٹی والی تو لولو ہے نا ایسی مطلب یہ لوگ ایسی کھاتے پھر دھوتے نہیں ہیں بلوچ دھوتا نہیں ہے بلوچ تو گوش بھی نہیں دھوتا آپ بھی بلوچ ہو آپ کیا نام ہے صدیق بھائی یہ خلاس لگ رہی ہے یہ خلاس یہ خلاس دیکھیں مجھے کھجور کی کتنی پہچان ہے کھجور کام کیا ہے کام نہیں کر رہا میں کھاتا ہوں آپ سب معلوم ہے لولو کام کیا ہے اور جگہ گوش بھی تو کھاتا ہوں پوچھتے یہ کیا ہے وہ کھجور کیا ہے یہ کھجور کیا ہے یہ تو خلاس ہے پہچانتا ہوں سب سے پہلے یہی کھجور کھایا کرتا تھا خلاس سب سے اچھی ہے یہاں پر ایک کھجور لے سکتا ہوں خجور تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ پیڑ کی ٹوٹی وی تازی کھجور اس کی خجو اچھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ماری بیماری کا ہیپاگی ہے یہ بہت بہت لذیذ ہے میٹی بہت ہے خلاس سو خیر اچھی ہوتی ہے خلاس بہت میٹی ہے خلاس کی گھٹلی بھی چھوٹی ہوتی ہے خلاس مشہور زیادہ مشہور خلاس زبردست میں صبح جب یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا وہی ایسا ہے جب کوئی آجا ہے جاہا کریں گے خجور کھانگا تو آپ فرسط کے وقت میں کیا کرتے ہیں بیٹھتا ہے وٹسپ پر کیا ٹائم پاس کرتے ہیں وٹسپ پر کیا ٹائم پاس کرتے ہیں وٹسپ پر کیا ٹائم پاس کرتے ہیں وٹسپ پر فیس بک میں ساتھ دوسروں کے کہا رہے ہیں فیس بک بھی آپ کے پاس ایکاؤنٹ ہے اس میں آپ آج سے پہلے اپنے ویڈیو بنایا ہے آپ کیوں ٹک ٹک پہ ہے آپ ٹک 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 میں ٹک ٹک میں سب سے زیادہ کسے دیکھتے ہو آپ زیبا گل کو پھر ہم کل ٹیم پاس ہے ٹک ٹک ٹیم پاس ہے ٹک ٹک ہاں آہا ہاں آہا ہاہاں ہاں ایک ہے اس کو دیکھتا ہو وہ کانی نہیں ہے کون اچھا پاکستانی یہ بھی لڑکا جو ہے نہیں نہیں لڑکیắt ہوا آج اچھا اچھا میں تو جانتا نہیں ہوں میں سب سے زیادہ وہ اس کو دانتا ہو میں زیبہ گل کو زیبہ گل کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کو بھی دیکھتے ہیں کسی بلوچی ہیں بہت اس میں کتنے گھنٹے تک آپ لوگ یہ کام کریں گے اپنے سامتے ہیں اچھا یہ خجوریں سمیٹ کر اس کے بعد ناشتے کے لیے جائیں گے ناشتہ کیا بناتے ہیں ناشتہ کبھی احسے جانات کو بناتے ہیں دین کو کہتا ہے اچھا آج ناشتے میں کیا بنایا ہے گوشت بنایا تھا تو وہ کھائیں گے ابھی یہ ایک جو ڈبا ہے کارٹن یہ کہ کریٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اب اسے تھلہ ایک سلے میں کتنے کلو آتی ہیں خجور پندرہ کلو آپ کے پاس کتنے درخت ہیں پانچ سو پچاس چھے سو تک ہوئے گا اوکے پانچ سو پچاس چھے سو تو ایک خجور کے درخت نے کم سے کم پچاس کلو خجور آتی ہوگی نہیں آتا بہت چوٹا ہے اس کو بہت بھی تک لگا نہیں بہت زیادہ لوگا دو 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 آتا ہے بہت زیادہ کمتی آتا ہے سب ایک جیسے نہیں آتا ہے تو ملدہ کم سے کم کسی میں کم کسی میں زیادہ ٹھیک ہے شاہد بھائی اور صدیق بھائی اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا یہ تو ناشتہ کرو ہے نہیں نہیں آپ لوگ کریے ناشتہ کام کریے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہے کے ہو سکتا ہے کبھی پھر میرا آنا ہوا تو آپ سے ملاقات کرنے ضرور آنگا ٹھیک ہے اوکے بھائی خدا حافظ سلام علیکم بہترین سا صوفہ ہمیشہ کی طرح منیمال جو کچن ہوتا ہے وہ دیکھیں واہ اس صوفے پہ بیٹھئے اپنے آپ کو شاہی فیل کریے اور یہاں سے یہاں سے وہ سامنے کا مندر دیکھئے دوستو اب یہاں سے روانی ڈالتے ہیں گرمی اپنے شباب پر ہیومیڈیٹی باہر گرمی اور ایک گانا ریٹرو میں چلتا ہوا واہ یہ تھا آج کا چھوٹا سا ہیومیڈ سا گرم سا صوفٹ سا کھجورو والا سفر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح یہ پسند آیا ہوگا آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے برہ کرم کمنٹس ضرور کیا کیجئے زندگی چلتی رہتی ہے گوبر کھابر رستوں پر سردی گرمی اور برسات کے موسم میں ڈھونٹے رہنا چاہیے گھومتے رہنا چاہیے ملتے رہنا چاہیے بات کرتے رہنا چاہیے بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی پھر جب بات سے بات نکلے گی تو تھوڑی بات جو ہے وہ آگے تک جائے گی کچھ سمجھ میں آئے گی کچھ نہیں آئے گی کچھ پیشے رہ جائے گی پھر پھر ایک نیا دن ہوگا ایک نیا سفر ہوگا ایک نئی تلاش ہوگی ایک نئی کہانی ہوگی ایک نئی ملاقات ہوگی لیکن میں میں وہی پرانا آپ شاید اب بھی پرانے چند لوگ جو نئے ہمیشہ جڑ جاتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کیا کریں کچھ نہیں اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی براہ کرم اسے لائک کریں کمنٹ کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب میری چائے کا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر کسی اور دن کسی اور جگہ پھر ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنے دوست زبیر کو دیجئے اجازت خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں چائے پیتا ہوں اور گانا سنتا ہوں کون سا آ رہا ہے اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے آہ چائے محنت کے بعد بہت امدہ گانا نئی فلم کا لیرکس اچھے ہیں اچھے ہوتے ہیں کبھی کبھی اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے چلیے خدا حافظ ہم